جس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے اس کی سپیسیفکیشن کو دیکھا تو میں نے کہا بھائی آج تو اس دیوائس کی میں بجا دوں گا لیکن پر میں نے اس کی پرائس ٹیک کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ پرائس کے حساب سے بہت ٹھیک سپیسیفکیشن جو ہے وہ لگا دی ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیوائیس آتی ہے جس کو جب آپ پرائیس کے حساب سے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جو سپیسیفیکیشن اس پرائیس ٹیک میں یہ ڈیوائیس پروائیڈ کر رہی ہے ہی ٹھاک ہیں بٹ دین اگین جب آپ اس کو ویسے کنسیڈر کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی ڈیوائیس بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس دس ہزار روپیا ایکسٹرا ہے تو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ دس ہزار ایکسٹرا خرچ لیں بٹ اپنے پرائیس ٹیک میں یہ ڈیوائیس ٹیک ہے جسے ڈیوائیس کی میں بات کر رہا ہوں یہ وائز مارکٹ کے ڈبے میں اس لیے آئی ہے کیونکہ وائز مارکٹ نے آج کی ویڈیو کو ہمیں سپانسر کیا ان کے بارے میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا ذرا ڈبہ کھول لیتے ہیں اور جو ڈیوائیس ہے بھائی آپ کو تو بسے ٹائٹل سی پتہ لگ گیا ہوگا یہ اتنے تینکیو نوٹ آج کل یہ وائز مارکٹ والے ڈال کے دیدت نہیں ہے یہاں پر جو ڈیوائیس ہے یہ بسیکلی انفینکس کی سمارٹ ایٹ ہے سمارٹ ایٹ پلس نام کی ایک ڈیوائیس میں آپ کو اوریڈی اس چینل کے پر دکھا چکا ہوں یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے یہ اس کا زیادہ میسز کو ٹارگٹڈ بھائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس موبائل فون کا جو پرائیس ٹائگ ہے وہ بھی بائیس ہزار نو سو نینا نوے رکھا گیا ہے اب سمارٹ ایٹ جو ہے یہ پاکستانی مارکٹ کے اندر تین جی بی ریم اور چو سٹھ جی بی کے انٹرنر سٹوائج کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پر یہ بات آٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے ڈبے کے اوپر چو سٹھ جی بی اور چھے جی بی بڑا بڑا کر کے منشن کیا گیا ہے یہاں پر بھائی جو تین جی بی ہے وہ آپ کی نارمل ریم ہے اور تین جی بی آپ کی ایکسٹینڈڈ ریم ہے جو کہ دی گئی ہے اس موبائل فون کا جو مین ہائلائٹڈ فیچر ہے وہ اس کا ماجک رنگ والا فیچر ہے جو کہ بیسیکلی ایک نوڈفیکیشن سوٹویر سسٹم ہے میں آپ کو دکھا بھی دوں گا ہم نے سمارٹ ایٹ پلس پر بھی ڈسکس کیا تھا نائنٹی ہرٹز کا پنچ ہول سکرین مجھیک رنگ یہاں پر منشن کیا گیا ہے سائٹ پر device verification کو منشن کیا گیا ہے بیک سائٹ پر اس کے اندر اس کی جو مین ہائلائٹ سان کو منشن کیا گیا ہے اب یہ نائنٹی ہرٹز کے ریفرش ویٹ کے ساتھ آتی ہے جو کہ اس پرائیس ٹائگ کے حساب سے بہت زیادہ ڈیسنٹ ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری ہے جو کہ اگین اس پرائیس ٹائگ میں بہت اچھی ہے اس کے علاوہ تیرہ میک اکسل کا ڈیول کیامرہ ہے اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے سائٹ موٹی فنگرپنڈ سکینر ہے اور ٹی او پی ریلائیبیلیٹی کو منشن کیا گیا ہے ای ٹھنک یہ جس طرح ٹی او وی والے ہوتے ہیں اسی طرح کا کوئی ریلائیبیلیٹی ٹیسٹ ہے جو کہ ان لوگوں نے کروایا ہے ڈب اے کم یہاں پر اوپن کر لیتے ہیں اگین وہی ہائلائٹس جو ہیں وہ منشن کی گئی ہیں فون کو میں کر لیتا ہوں آن اور یہاں پر باکس کے اندر باقی سمان جو آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر آپ کو ایک چارجن کیمبل دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ایک چارجر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ دس وارٹ کے اوپر آپ کے موبائل فون کو چارج کر دے گا تو یہ کوئی اٹھارہ وارٹ کے اترا کی سیچوئیشن میں نہیں آتا وارنٹی کارٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے لیکن ایک چیز جو کہ تھوڑی سی سپرائزنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایون دو یہ ایک الٹرا بجٹ فرنڈی ڈیوائیس ہے یہاں پر بھی ایک کیس دیا گیا ہے اب اس کو میں کیس نہیں کہوں گا اس کو میں مور آف آسلیو کہوں گا کیونکہ اس کی سائٹز اوپن ہیں صرف آپ کو کارنر پروٹیکشن جو ہے یہ پروائیڈ کر دے گا کافی پتلا ہے بٹ سکرچز سے آپ کے موبائل فون کو اٹلیس بچا لے گا اور بیک سائٹ کی لک یہاں پر بھی فل ٹائم آئی فون والی رکھی ہوئی ہے اب بیفور موونگ فوروڈ ان دس ویڈیو میں یہاں پر ایک پوائنٹ ڈالنا چاہوں گا کہ یار اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھلال بھئی کیا ہمیں فیک آئی فونز یا آئی فون کے کلون خریدنے چاہیے تو میں ان کو ہمیشہ ایک رپلائے دیتا ہوں جو کہ میں آپ لوگوں کو بھی دینا چاہوں گا یار جو آپ کلون آئی فون خریدتے ہو اس کے اندر آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا لگا ہوگا تو کلون آئی فون خریدنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی چائنیز برینڈ کا ایسا فون خرید لو جو کہ دکھنے میں آئی فون سے ملتا جلتا ہو یہ سمارٹ ایٹ ایک ڈیوائس ہے اس کے علاوہ بھی بہت کمپنیز کے رفع سے انہوں نے دیکھا ہے کہ آئی فون سے ملتے جلتی ڈیوائسز جو ہیں ان لوگوں نے بنائی بھی ہیں اور مارکٹ میں اس ٹیم آویلیبل بھی ہیں اس موبائل فون کے اندر آپ کو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کا جو کلر آج ہمارے پاس موجود ہے یہ اس کا بلاک کلر ہے اور انفینکس کے مطابق اس کلر کا نام ہے ٹیمبر بلاک آئی ڈونٹ نو کہ اس کو ٹیمبر بلاک کیوں کہا جا رہا ہے اگر میں اس کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کروں تو ایسے لگتا ہے کہ ڈارک بلاک اور بلو کے درمیان کا کوئی شیڈ ہے آپ کا تیرہ مگا بکسل کا بیک کیمرہ ہے یہاں پر یہ جو ایریا ہے یہ ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی صرف رنگ لیڈی لائٹ ہے اوپرولی سائٹ خالی ہے سائیڈ پر آپ کو آپ کا فنگرپرڈ سکانر دیکھنے کو مل جاتا ہے نیچے والی سائٹ پر ٹائپ سی کی پورٹ اور ہیڈ فون جیک اویلیبل ہے اس موبائل فون کو ہم ذرا یہاں پر آن وغیرہ کر لیتے ہیں ڈسپلی کی جہاں تک بات ہے 22,999 کے حساب سے اس موبائل فون کو بنایا ہی لوکل مارکٹ کے لے گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس موبائل فون کو ڈبے سے نکالتے ہیں اور پہلی بار ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ 22,000 کا لگ نہیں رہا یہ پریمیم فیل دیتا ہے تو جہاں تک آتا ہے اس موبائل فون کے ہینڈ فیل کی یا اس موبائل فون کے ڈسپلی کی تو یہ موبائل فون پورے پورے نمبر لے کر جاتا ہے میں کہوں گا اس پرائس رینج میں ٹین میں سے میں اس کو نائن دے سکتا ہوں جہاں پر چیزیں تھوڑی سی کمپرومائز ہیں وہ ہے اس کے انٹرنلز یہاں پر ایک تو تین جی بھی ریم لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پروسیسر ہے وہ یونی ساک کا تی سک زیرو سکس لگایا گیا ہے اب یونی ساک تی سک زیرو سکس ایک پاورفل پروسیسر ہے لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی کمپیٹی بلیٹی اور اس کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے تو فار ایکزمپل اگر آپ اس کی گیمنگ پرفارمنس کو کمپیر کرتے ہیں تو پب جی کے اوپر یہ سمودھ بیلنس اور ایچ ڈی کے اوپر آپ کو ہائی فریم ریٹ پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ اس پرائس رینج کو چھوڑیں اس سے اوپر کے پرائس رینج کے حساب سے بھی تھوڑا سا زیادہ اچھی پرفارمنس ہے بٹ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں تھوڑی سی کم بھی لگتی ہیں فار ایکزمپل اگر آپ اس کو ڈی ٹو ڈی یوزیج میں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں پر بھی سمودھنس کا ایشو نہیں آئے گا بٹ کیمرہ کی جہاں تک بات ہے کیمرہ کے اندر اس کے جو اوورال پروسیسنگ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ رہتے ہیں بٹ یہ پہلی بار ہے کہ ہم نے کسی موبائل فون کے اندر دیکھا ہے کہ اس کا جو ساوٹ ویئر ہے وہ چینج نہیں ہوا آپ دیکھیں تو اس کا جو انٹر فیس ہے وہ مکمل طور پر انفینکس کا جو نارمل انٹر فیس ہے وہی ہے کوئی ایسا فیچر مسنگ یا ایکسٹرا نہیں ہے جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکیں کہ بھائی یہ انفینکس کا فون نہیں لگ رہا تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ مجھے یہ چیز پسند آئی ہے کیمرہ کی کوالیٹی کی جہاں تک بات ہے تو میں کہوں گا یار اس کی کیمرہ کوالیٹی کوئی خاص تمغے نہیں لے کے جائے گی یہاں پر جو فرنڈ کیمرہ آرٹ میگا پکسل کا ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارا باسد جو ہے وہ کوئی پرانی موویز کا ہیرو لگ رہا ہے جنکہ ایکچول میں بھائی ڈیسنٹ دیکھتا ہے بھائی ہمارا چشتی ہی ہے جس کی شکل عجیب لگتی ہے مجھے باقی میری ٹیم جو ہے نا بہت اچھی ہے تو باسد کو اگر یہ پروپرلی نہیں دکھا سکا تو میں یہی کہوں گا کہ کیمرہ جو ہے وہ کافی حد تک پاسیبل ہے کوئی ایسی چیز نہیں لگی کہ میں کہوں کہ بھائی بہت اچھا ہے یہاں پر نائٹ موڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کی تصویروں کو تھوڑا بہتر بنا دیتا ہے بٹ دین اگین مجھے اس کی کولیٹی کو بہت زیادہ کمال نہیں لگی فرنڈ کیمرہ فور دو پرائیس از نائس آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ ہے لیکن اپنے پرائیس کے حتاب سے بہت اچھی پرفارمنس پروائیڈ کر دیتا ہے پانچ ہزار ایمیج کی بیٹریز موبائل فون کے اندر لگائی گئی ہے بھائی یہاں پر اس کی سیم سیچویشن کو بھی ہم چیک آؤٹ کر ہی لیتے ہیں کیونکہ بھولتے بھولتے بھولی جائے گی چیز ان فیکٹ یہ فون جو ہے اس کے سائٹ پر آپ کو جو ہے وہ سیم سلوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس موبائل فون کے اندر آپ کو دو سیمز اور ایک میمری کارڈ کی اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے ہم نے اس کا فنگرپرٹ سکینر بھی ٹیسٹ آؤٹ کیا ہے وہ بھی ڈیسٹ طریقے سے کام کر لیتا ہے اور ڈیسٹ طریقے سے کام کرنے کی بات ہو ہی رہی ہے تو وائز مارکٹ والے بھی کافی ڈیسٹ کام کر رہے ہیں بیسیکلی یار اگر آپ نے موبائل فون خریدنا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ان کو چیک آؤٹ کر سکتے ہو اچھی بات یہ ہے کہ they are one of those sponsors جو کہ آپ کو allow کرتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا content بنائیں اور اس چینل کے اوپر اس طرح کے sponsors کی بہت زیادہ ضرورت ہے وائز مارکٹ سے اگر آپ کوئی بھی ڈیوائس آرڈ کرتے ہیں آپ ڈبا کھول کے دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والا ڈبا ہے فون کا ڈبا نہیں آپ سیلے ہی نہ کھول کے دس دن استعمال نہیں کر سکتے بہت یہاں یہ والا ڈبا کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر نہیں بیٹھ کے چلا جائے گا آپ کو تو وہ الی سیچویشن ہے کوئک ڈیلیوری بھی ہے پھر ان کی پرائسنگ بھی ڈیسنٹ ہے تو اگر آپ نے فون خریدنا ہو تو وائز مارکٹ کو کنسیلر کریے گا ڈسکرپشن میں جو لنک ہے وہ ہمیشہ کی طرح چھوڑ دوں گا جو کہ تیس ہزار روپے کی رینج کی اندر پاکستانی مارکٹ میں اس ٹائم عوید جہاں تک بات ہے اس کے سپیکرز کی تو تو لاؤڈ ہے بٹ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سوفٹر کے ساتھ لاؤڈ کی ہوگئے وہ چھوٹے چھوٹے انسٹرگرام میں نہیں ہوتے ہوگا آج آپ کا بھائی آپ کے پرانے سپیکر کو نیا بنا دے گا یہ وہ والی ساؤنڈ سسٹم لگ رہا ہے یہ آپ کا بھائی جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم بہتر بنانے کی کوئش کر رہا ہے لیک برے نہیں ہے بٹ جس طرح ڈبے پر منشن کیا ہوا تھا کچھ نیا نہیں ہے یہ چیز ضرور ہے کہ نارمل کے نسبت تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ دیتے ہیں بٹ سنگل سپیکر سسٹم ہے جو کی نیچے والی سائٹ پر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے پانچ ہزارے میچ کی بیٹری ہے اور دس وٹ کی چارجنگ دی گئی ہے جو کہ اگر اس پرائیس ٹیک کے اندر کافی اتق سٹانڈر ہے اگر آپ اس موبائل فون کے ریلیٹن میرے اپینین جانا جائیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کے کیمرا انٹرنلز کی بات کرتے ہیں تو مور اور لیس آپ کو نہ تو یہ بہت کچھ اچھا دے رہا ہے نہ ہی کچھ بہت برا دے رہا ہے جہاں پر اس موبائل فون کا ریڈیمنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اپنے پرائیس رینج کے اندر تو اگر آپ اسی رینج میں فون خریدنا چاہتے ہیں تو اس فون کو میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہی اویلیبل نہیں ہوتی میرا یوجل ریکمینڈیشن یہی رہے گا کہ اگر آپ تیس بٹیس ہزار روپیہ خرچ سکتے ہو تو تیس بٹیس ہزار روپیہ کی رینج کے اندر انفینکس کی ڈیوائسز بھی اور دوسرے برانڈز کی بھی ڈیوائسز بہتر ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ تیس بٹیس ہزار خرچ لو اگر آپ پیسے جوڑ سکتے ہو تھوڑا رک کے لے لو بات اگر آپ نے بائیس تائیس چوبیس ہزار کی رینج میں ہی فون خریدنا ہے تو اس رینج میں آپ اس کو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہیں ویڈیو کا اینڈ کرنے سے پہلے ذرا اس کے سوفٹر ورجن کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے ہیں آل دو ہم نے اس کا سوفٹر ٹیسٹ آؤٹ کر کے دیکھ لیا تھا کوئی بھی ایسی چیز ہمیں کم نہیں لگی جو میں بتا سکوں بات میں نے کہا پھر بھی ایک دفعہ فائنلی ٹیسٹ کر ہی لیں تاکہ یہ نہ ہوکہ کوئی چیز ایسی ہو جو مس ہو جائے یہاں پر آپ کو انڈروڈ ورجن تھرٹین ہی ملتا ہے اس لئے ہمیں اس میں کوئی عجیب چیز بھی نہیں ملی انڈروڈ کا لیٹس ورجن مل رہا ہے تو وہاں پر اوورال جو سیچویشن ہے وہ کافی اتتک سوٹڈ ہے ایہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نہیں ہے چلی کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو کو لائک کر دیجے گا اور دوسرے کا شیئر کر دیجے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ